اسلام علیکم guys امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو جنہیں guys آج میں آپ کو vlog بنانے لگی ہوں میرا یہ first vlog ہے تو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا تو یہ vlog جو ہے میں آپ کو سردیوں کے حوالے سے شاپنگ کرنے کے لیے جا رہی ہے تو guys آج میں نے سوچا ہے کہ یہ میرا first vlog ہے تو please آپ میرا vlog کو like share اور subscribe ضرور کیجئے گا تو کچھ میرے پاس materialیں ختم ہو گیا تو سردیوں کے حوالے سے تو میں نے سوچا میں اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو کہ آگے میں آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیو بنا کر آپ کو دکھاؤں اور اچھی نالج آپ کے پاس ہو تو چلیں guys اب ہم چلتے ہیں مارکٹ کی طرف تو guys اب ہم مارکٹ کی طرف آگئے تھے سب سے پہلے ہم نے کچھ کپڑے وغیرہ خریدنے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں سب سے پہلے جو میں جس کام کے لیے آئی ہوں وہ کام کرلوں تو میں نے سوچا پہلے میں کپڑے ہی خرید لیتی ہوں سردیوں کی ورائیٹی یہ ہمارے بہت اچھے انکل ہیں جن سے میں اکثر سوٹ وغیرہ خریدتی ہوں تو ان سے میں نے کہا کہ کوئی اچھی ورائیٹی دکھائیں اور اچھے ڈیزائن دکھائیں کیونکہ میں نے دو ٹوپی سٹینے تھے اور ایک ٹریپی سٹینہ تھا تو یہاں سے انہوں نے مجھے بہت زیادہ ورائیٹی دکھائی تو وہ مجھے کہتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ہے ٹوپیسز تو یہاں سے میں یعنی کے دیکھنے لگی دیزائن بھی بہت پیارے تھے اور ان کا کپڑا بھی بہت زبردست ہوتا ہے تو مجھے کچھ اچھے لگ رہے تھے سارے ہی دیزائن پیارے تھے لیکن مجھے اب ان میں سے سیلیکٹ کرنے تھے کیونکہ میں نے گرمیوں میں جس کلر کے سوٹ بنا لیے تھے میں اس طرح کے لینا نہیں چاہتے تھیں میں تھوڑے سے ڈیفرنڈ نے رہی تھی یہاں پر انہوں نے مجھے تھری پیسز بھی دکھائے کہ یہ کھڑھائی والے گلے والے ہیں تو میں نے کہا نہیں مجھے تھوڑے سیمپل میں چاہیئیں تو یہاں پہ انہوں نے مجھے دکھائے کلر تھری پیس سوٹ ہو کے تو ان میں سے مجھے یہ براؤن کلر کا بہت زیادہ پیارا لگا تو ان میں سے میں نے کہا نہیں میں نے یہ براؤن کلر کا سیلیکٹ کر لیا تو یہ بہت پیارا لگ رہا تھا اس کا کلر بھی اور کپڑا بھی اس کپڑے کم آئی تنگ پی جی کپڑا بولتے ہیں تو پھر میں نے یہ ٹو پیسیز بھی سیلیکٹ کیا بلو اور تھوڑا سا یعنی کہ یہ بیلے وغیرہ بنی ہوئی تھی اچھے اس کا کپڑا بھی بہت زیادہ سوفٹ اور نرم تھا تو یہ لیلن ٹائپ کپڑا تھا تو یہ والا میں نے سیلیکٹ کیا تھا باقی میں ابھی دیکھ رہی تھی کہ میں کون سا دیکھوں تو یہاں پہ اور بھی بہت پیارے لگ رہے تھے اور پھر میں نے ان سے پرائز کا پوچھا تو انہوں نے کر رہے گا آپ جو بھی دے دیں گے ہم وہی لے لیں گے لیکن میں نے کہا نہیں بھائی آپ بتائیں جو مناسب ہو وہی بتائیے گا یہاں سے میں نے سیلیکٹ کر لیے تھے تو یہ دو سیٹ میں نے یہ دو پیس لے لیے اور ایک تری پیس لیا یہاں سے تھوڑی سی آگے ہی چلے تھی تو کچھ کیچر وغیرہ ہم نے پسند کیے وہاں سے تو یہاں سے کچھ کیچر لیے اور پھر یہاں سے مجھے کچھ کیچن کی چیزیں بھی لینے تھی اور کچھ چھوٹی موٹی گھر کی ضروریات کی چیزیں تھی یہاں پر بہت زبردست اور ریزنیبل پرائز فکس پرائز میں تھی ہر چیز تو میں نے سوچا کیوں نہ میں یہی سے لے لوں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں نا تو آج کل کے وقت میں جو بھی ہو فکس یعنی کہ یہاں پر پرائز تھے میں نے کہا کیا بحث کرنی اور کیا تو میں نے کہا جلدی سے جلدی جو بھی چیز ہے لے کے ہم بس چلیں کیونکہ ٹائم کم تھا تو اس وجہ سے یہاں پر میں نے بہت زیادہ چیزیں دیکھی بہت ورائیٹی تھی ان کی شاپ پر تو کچھ موسٹرائزنگ ڈوشن وغیرہ بھی لیے اور یعنی کہ کچھن کی بہت زبردست یہاں پر ورائیٹی تھی تو وہ بھی لیں میں نے تو یہاں سے ہم لے کر پھر آگے چل پڑے کچھ مجھے اپنے ہیزبن کے لیے جن سوٹ لینے تھے اچھا بات یہ ہے کہ میں جن سوٹ جو ہے نا ایک یا دو شاپ پر ہی جاتی ہوں زیادہ یعنی کہ میں گھومنے پھرنے کی مجھے عادت نہیں ہے یہ میں یعنی کہ ایک ہی دکان سے لیتی ہوں یعنی کہ ایک ہی شاپ سے لیتی ہوں میں جن سوٹ پرانی یعنی کہ شاپ ہے ہماری یہاں سے میں اکثر یہی سے لیتی ہوں گریمی یا سردی یہ سیزن کے بھی مجھے کپڑے خریدنے ہوتے نا تو میں یہ انہی بھائی سے لیتی ہوں یہ مجھے بہت ریزنی بل پرائز میں دیتے ہیں اور ان کے پاس ہر ورائیٹی ہوتی ہے تو یہاں سے ہم نے دو سوٹ سیلیکٹ کیے میں نے اپنے ہیزبن کے لیے میرے ہیزبن کی انیورسری بھی تھی تو میں نے کہا سوچا کیوں نہ میں ان کو سوٹ گفت کر دوں تو پھر میں نے ان کے لیے یہاں سے دو سوٹ چوز کیے جو کہ بہت ہی زبردست تھے انہوں نے بہت یعنی کہ بتایا تو بہت ایکسپینسف تھے لیکن پھر انہوں نے ہمیں بہت ہی یعنی کہ ڈسکاؤن کر کے دیئے تو کہنے لگے آپ ہمارے پرانے کسٹمر ہیں تو آپ کو ہم مناسب پرائز میں دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر کتنی زبردست ورائیٹی لگی ہوئی ہے سارے ہی کلر تھے ان کے پاس تو پھر ہم نے دو سوٹ لے کر پھر ہم آگے چل پڑے تو پھر کچھ مجھے لیسز وغیرہ بھی لینی تھی تو اب ہم لیسز والی شاپ پہ آگئے تھے یہاں سے ہم نے لیسز وغیرہ نہیں اور کچھ رسلز وغیرہ چوز کیے تو سب ہی بہت فیارے تھے یقین مانی اتنی زبردست فرائیٹی تھی ان کے پاس دل چاہ رہا تھا کہ سب ہی لے لو لیکن مجھے یعنی کہ اپنے سوٹ کی مناسب سے ہی چیزیں لے لی تھی سیلیکٹ کرنے کی چیزیں تو ادھر سے ہم نے لیسز وغیرہ لیں تو پھر اب ہم بہت زیادہ تھک چکے تھے تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ چلو کچھ کھا پی بھی لیتی ہیں بھوگ لگری تھی مغرب کے ازانے ہونے والی تھی تو بس پھر ہم ادھر سے ہم نے لیسز وغیرہ چوز کی تو پھر ہم آگے چل پڑے ہم نے جانا تھا ترکی شوارما یہاں پہ تقریبا ہمیں آدھا گھنٹہ ویٹ کرنے کے بعد مہارش وارما آگیا تھا پھر ہم نے یہاں پیٹ پوچھا کی اب ہم مغرب کی ازانے ہونے والی تھی پھر ہم نے چلدی چلدی کچھ کھا پی کہ ہم اپنے گھر کی طرف چل پڑے اللہ کا خیر خیریت سے ہم گھرہ آگے پھر آکے ہم نے وضو وغیرہ کیا اور نماز پڑھی ہم نے شکر ادا کیا کہ ہماری شاپنگ بہت زبردست ہوئی ہے نیکس ویڈیو میں اب میں آپ کو دکھاؤں گی سٹیچنگ کا حوالے سے اب میں آپ کو ویڈیو بنا کر پھر آپ کو دکھاؤں گی اور گائت آپ کو میرا ویلوگ پیسا لگا ہے اگر میرا یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی بہن کو جب تک آپ مجھے لائک سبسکرائب نہیں کریں گے تو میں کس طرح آگے پڑھوں گی اور میں آپ کو سبسکرائب کے ساتھ اور بھی میر ہو یعنی کہ آپ کو بہت میں اچھی اچھی باتیں بھی بتاؤں گی تو اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی اللہ تعالی خوش رکھے اوکے گائز آج کے لیے اس نہ ہی کاف کے گائز اللہ آپ پہ